بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محضر مازین اکرام ایک صاحبہ نے سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب وردہ نام رکھنا کیسا ہے وردہ نام کے معنی کیا ہے کیا وردہ نام کی لڑکیاں پریشان لیتی ہیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرماتے ہیں وردہ نام رحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے وردہ وردہ جو لفظ ہے وردہ کے معنی آتے ہیں وردہ نام رکھنا چاہے تو معنی کے احتوار سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھا رہا سکتا ہے اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ کیا وردہ نام کی لڑکیاں پریشان لیتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم کو اچھے سے جان لینا چاہیے کہ نام کا اور نام کے معنی کا بھی بچے کی دات کے اوپر اثر پڑتا ہے اور وردہ جو نام ہے وردہ کے جو معنی ہے اگر ہم دیکھیں تو وردہ کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول اور گلاب کے پھول کے اندر چونکے کانٹے ہوتے ہیں اس لئے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وردہ نام کی جو لڑکیاں ہیں ان کی زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں یا تو بیمار ہوتی ہیں یا شادی اگر ہو گئی تو شادی کے بعد گھر کے اندر وہاں پریشان لیتی ہے شوہر ان کا خیال نہیں رکھتا شوہر پریشان کرتا ہے تو اس طریقے کے معاملے عام طور پر آتا ہے اس کے معنی ہی ایسا آتے ہیں کہ گلاب کا پھول اور گلاب کے پھول میں چونکے کاٹے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس لئے اس کا اثر جو ہے وہ عام طور پر بچے کی دات کے اوپر اچھا نہیں پڑتا اس لئے بہتر تو یہی ہے کہ وردہ نام ہم نہ رکھیں اور اگر رکھا ہوا ہے کسی کا تو چینج کرنے کی زود بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک لڑکی کے اوپر اس طریقے کے معاملہ ہو بلکہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ دات کے اوپر اچھا اثر پڑے صحابیات کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں تو ہمارے لئے اور بہتر بہتر رہے گا نیک لوگوں کے نام پر نام رکھیں گے نیک خاتین کے نام پر نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچی پر اس کے نیک اثرات بھی مرتب ہوں گے فقد فاللہ علم